ہدایت کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں ناظرین جیسا کہ آپ کو ہمارے اس پرگرام کے فارمٹ کا علم ہے جو بھی امت مسلمہ کے اندر تیزی کے ساتھ تبدیلیں ایجاد ہو رہی ہیں ان کو روزانہ کی بنیادوں پر لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور معزیز مہمانان گرامی ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہوتے ہیں لائف کالز کے ذریعے سے آپ کو بھی پرگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے آج بھی اپنی اس بیداری کی تحریک میں اپنی اس بیداری کے مشن میں ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے ہم بات کریں گے بہت ہی اہم جو ہے وہ اس وقت کے جو حالات کے پیش نظر ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ اثر ظہور اور مومنین کی ذمہ داری ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے اس بہترین موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود رہیں گے مولانا سید رضا حسین زیدی صاحب اسلام آباد پاکستان سے آپ کو پرگرام میں خوش آمدیت کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے مرحبا علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ جناب قبلہ جیسے کہ ہمارا موضوع ہے کہ اثر ظہور اور مومنین کی ذمہ داری ہیں تو یقیناً اس کے اندر تمام پہلوں گم کوشش کریں گے کہ شامل کریں جو بھی اس وقت امت مسلمہ کے اندر اور چیدہ چیدہ جو وہ ممالک جو وہ علاقہ ہے جو کہ ظہور سے متعلق ہے اس کو باقیدہ ایک منظم سازش کے تحت پوری پلاننگ کے تحت اس کو جو ایک ایک کر کے عدم استحقام سے دوچار کرنے کی مضموم استعمار کی کوششیں جو جاری وہ ساری ہیں ان تمام چیزوں کو بھی شامل کریں گے تھوڑا سا اس کے اوپر تمیدی گفتگو خبلہ ہو جائے گے ہماری کیا ذمہ داری ہیں کیا حالات ہیں یہ دور فتن ہے اس کو کس طرح سے ہم نے جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین وَأَهْلَ بَيْتِهِ الْطَيِّبِينَ الْطَاهِرِينَ الْمَظْلُومِينَ رَسِيَمَا بَقِيَتِ اللَّهِ فِي الْعَرَضِينَ رُوحِي وَأَرْوَاحُ الْعَالَمِينَ لِتُرَابِ مَقْدَغَمِهِ الْفِدَا اللہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ غیبت کے زمانے میں مومنین کی کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیئے تو تمہیدی کفتگو آپ نے فرمایا کہ اس کے اوپر کرنی چاہیے دیکھئے ایک حدیث امیر المؤمنین علیہ السلام میرے ذہن میں آئی ہے اور وہ یہ کہ مشہور ہے بچہ بچہ جانتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا افضل العبادہ انتظار الفرج یعنی افضل ترین عبادت غیبت کے دوران غیبت کبرہ میں امام زمانہ علیہ السلام ارواحنا فدا کی ظہور کا انتظار تو یہ ظہور کا انتظار سے کیا مراد ہے ظہور کے انتظار سے مراد کیا خالی یہی ہے کہ جو ہم ظہور کے لیے دعا کرتے رہے مثلا اللہمہ عجل علیہ کلفرج کا تقرار کرتے رہے کہ یہی ایک شیر کی نسبت سے مامیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا یا کلی طور پر فرمایا کہ انتظار جو آپ نے اپنے امام وقت کا کرنا ہے تو وہ انتظار کرنے کے ساتھ ساتھ جو تمام تر چیزیں اس کے ساتھ آتی ہیں وہ تمام تر چیزوں کے اوپر روشنی عمیر المؤمنین علیہ السلام نے ڈالی ہے ایک روایت محصومین علیہ السلام اگر کوئی آپ کے سامنے روایات میں سے کوئی روایت سامنے آتی کوئی حدیث آپ کے سامنے آتی ہے تو اس روایت کو اجمالی طور پر دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جب ایک شخص امام زمان علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ انتظار کس طریقے سے اس کو کرنا چاہیے ایک صرف یہ خواہش کرنا اور دعا کرنا کافی نہیں ہے یہ ایک عظیم عبادت تو ضرور ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ عبادت اس طریقے سے کریں کہ آپ دعا کرتے رہیں جس طرح میں نے پچھلے آپ کے پروگرام کے اندر ایک دفعہ یہ بھی عرض کیا تھا مکیال المکارم کا حوالہ دیتے ہوئے کہ انہوں نے پانوے نائنٹی ٹو فوائد لکھے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کرنے کے جو فوائد ہیں روزی بڑھ جانا لوگوں کے مسائل دور ہونا دعاوں کی قبولیت مغفرت وغیرہ 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 الہ ماشاءاللہ لیکن امیر مؤمنی علیہ السلام جو فرمانے ہیں کہ افضل ترین عبادت یہ ہے کہ ظہور کا انتظار کرنا تو ظہور کے انتظار میں جو شخص منتظر ہوتا ہے اپنے امام وقت کا تو اس کو یہ احساس ہونا چاہیے اور حقیقی جو منتظر ہے اس کو یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ کل اگر یا اسی وقت میرے مولا کا ظہور ہو جاتا ہے تو کیا میں اس لائق ہوں کہ اپنے امام وقت کے سامنے میں حاضر ہو جاؤں اور امام مجھے اس لائق سمجھیں کہ تم میرے اصحاب میں شامل ہو یا یہ کہ خدا نہ خواستہ وہ ہمیں یہ فرما دیں کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ میں تمہیں کوئی چھوٹا سا بھی کام دوں بلکہ تم پہلے اپنی ہدایت تمہاری پوری مکمل ہو جائے تم اپنے آپ کو ایک صحیح انسان بنا لو تو پھر میرے پاس آنا صحیح کہ جو صحیح معنوں میں اپنے مولا سے جب محبت کا دعویٰ کرے گا تو ان کے تمام تر فرامین پر عمل کرتا ہوگا یعنی تمام محرمات سے بچتا ہوگا حرام کاموں سے بچتا ہوگا واجبات پر عمل کرتا ہوگا اجمالی طور پر تمام تر جو احکامات شرعی جو روز مرہ کے مسائل سے لے کے جو واجبات ہیں ان پر عمل کرنا حرام تمام تر کاموں سے بچنا انما العامال وبنیات کو ذہن میں رکھنا کہ میرے تمام تر جو میں عامال انجام دے رہا ہوں وہ صحیح عقیدے کے ساتھ اور صحیح نیت کے ساتھ ہو میرے عقائد بھی درست ہو میری نیت بھی خالص ہو خلوص نیت کے ساتھ کرو مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں مثلا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب اول وقت نماز پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں آج کل بہت زیادہ مشکلات میں ہیں روزی کی تنگی ہے مسائل مشکلات بہت زیادہ ہیں اب وہ اول وقت دیکھتے ہیں آپ کے ان کی اول وقت نماز پڑھ رہے ہیں جو ہی ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں رزق ان کی وسط اختیار کر لیتا ہے رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے یا مسائل دور ہو جاتے ہیں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سست اور کاہر ہو جاتے ہیں پھر وہ اول وقت نماز ترک ہو جاتی ہے اس کا مطلب کیا ہوا نیت کیا تھی نیت یہ تھی کہ میرے مسائل حل ہو جائیں نہ کہ یہ ہے کہ میں اول وقت جب اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو تو اللہ کی طرف سے جب ندہ آئی موزدن نے آذان دی ندہ آئی کہ آؤ حیاء علیہ السلام اور میں گیا نماز کی طرف نہ اس کے دل میں یہ ہے کہ اللہ میرے مسائل حل کر دے خلوص نیت ہر عمل کے اندر خلوص نیت ہر کام میں اپنے جو برادران ایمانی ہیں ان کے حقوق کو سمجھنا حتیٰ کہ انسانوں کے تمام انسانوں کے حقوق کو سمجھنا خلاصہ آگر ایک جملے میں کروں عقیدہ صحیح ہو عمل صحیح ہو اخلاق اخلاق صحیح ہو انسان کا کردار صحیح ہو اگر کفار میں بھی بیٹھا ہو اور وہ نہ جانتا ہو کہ یہ عمل مؤمنین علیہ السلام کے مؤمنین میں سے ہے یہ امام زمانہ علیہ السلام کے مؤمنین میں سے یہ شیعہ ہیں ان کو صرف یہ معلوم ہو کہ یہ انسان ہے کچھ دیر گزرنے کے بعد وہ یہ کہیں کہ یہ جو بھی ہے ایک اچھا انسان ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں عبادتیں کر رہے ہیں لیکن کیا لوگ تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مثلا بڑے میاں سے ہماری عمر کے اگر کوئی لوگ بھی ہیں یا ہمارے سے بزرگ اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ ان بڑے میاں سے بچائے ارے بھائی یہ تحجد بھی پڑھتے ہیں یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اول وقت میں پڑھتے ہیں ارے یہ سب کچھ کر رہے ہیں واجبات پر عمل کر رہے ہیں حرام سے بچے ہیں لیکن کیا ہے زبان پر قابو نہیں ہے مثلا تو اجمالی طور پر انسان اگر عبادتوں کے نتیجے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ اچھا انسان نہیں بن رہا تو وہ حدیث انم الاعمال و بن نیات کی طرف دیکھیں صحیح جو منتظر حقیقی معنی میں منتظر ہے امام زمان علیہ السلام کے فرج کے لئے اگر کوئی ہے تو وہ وہ ہوگا جس کا قلب طاہر ہو پاک ہو نیت خالص ہو عقیدہ وہی ہو کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے چاہا کہ ہم اختیار کریں توحید کے بارے میں نبوت کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام کی ولایت معصومین علیہ السلام کے بارے میں اور پھر اخلاق اور کردار اس شخص کا اچھا ہو اور وہ صحیح معنی میں منتظریں ظہور امام زمان علیہ السلام کے لئے منتظر جو ہے وہ یہ ہوگا صحیح اچھا خبلہ جو اس دور کو جو ہے وہ فتنے کے دور سے تشبیح دی گئی ہے جو کہ اثر ظہور یعنی کہ امام کے ظہور سے جو پہلے کا دور ہوگا اس میں فتنے جو ہے وہ سر اٹھائیں گے مختلف جو ہے وہ مختلف جہتوں کے ساتھ جو ہے وہ فتنہ ہو رہا ہوگا ایک جو ہے وہ ایک داخلی یلغار بھی ہوگی اور ایک بیرونی یلغار بھی ہوگی ہم دیکھتے ہیں اس کو اپنے سامنے ان تمام چیزوں کو مجسم دیکھنے دھوڑی سی اس کیوں پر گفتگو ہو جائے کہ اس میں فتنوں کو کس طرح سے درک کیا جائے کہ بعض دفعہ فتنے جو ہیں وہ بلکل مذہبی لباس میں بھی ہوتے ہیں فتنے جو ہے وہ بعض دفعہ بلکل ہٹکے ہوتے ہیں تو وہ پہچھان لی جاتے ہیں مگر اس سے زیادہ خطنناک وہ ہیں جو کہ مذہبی مذہب کا نام لے کر بلکل ویسے ہی ایک اور بلکل شبی بنا کر آتے ہیں مگر ہوتا فتنہ ہے تو اس کو کس طرح سے آپ الگ کر سکتے ہیں درست فرمایا آپ نے دیکھیں اس میں یہ بہت وسیع آپ نے یہ سوال ہے اس کے بہت سارے جہت اور بہت سارے عبواب کو لے جا سکتے ہیں مثلا 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 جو ینگ لوگ ہیں جو جوان ہیں اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو لوگ پندرہ سولہ سال کے اندر وہ بالے ہو چکا ہے اس پہ وہ تمام تر فرائض اور اس کو انجام دینے جو تکالیف ہیں اس کے اوپر واجب ہو چکی ہے اس کو عمل کرنا ہے اس میں لیکن اقل جو انگریزی کے اندر کہا جاتا ہے مچوریٹی وہ ابھی تک آئی نہیں ہے عمر مؤمنین علیہ السلام نے جس طرح فرمایا کہ دنیا بہت سادہ جگہ تھی جب تک سچ اور جھوٹ الگ الگ تھے جب لوگوں نے سچ اور جھوٹ کو ملانا شروع کر دیا ان کے لیے یہ باتوں کو ترک کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ فتنے جو جنم لیتے ہیں وہ حق اور سچائی کا سہارہ لیتے ہیں سامنے اسلام کا حق کا سچائی کا لبادہ اوڑ کے آپ کے سامنے پیش ہوں گے آپ کو اپنا دوست ظاہر کریں گے اور اپنے آپ کو اسی طریقے سے اللہ کا اور اعلیٰ بیعت کا دوست ثابت کریں گے کچھ اچھی باتیں میٹھی باتیں کریں گے دمیان میں ان کا مقصد کچھ اور ہوگا اور عقائد فاسقانہ ہوں گے ان کے اور وہ فزق و فجور پھیلانے کی نیت سے آپ کے سامنے ایک منافق جو کا کردار جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے کریں گے اب وہ کچھا ذہن تو وہ کام نہ کر سکے گا وہ سمجھ نہ پائے شاید وہاں کام ہے بزرگوں کا جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بتائیں کہ میرے بیٹے اصل عقائد اہلِ بیعت علیہ السلام یہ ہے اگر عقائد پہ اس شخص نے حملہ کیا تو وہ ادھر ہی اس کی تصحیح کر فرمائیں علماء موجود ہیں بزرگان موجود ہیں ہمارے جو مومنین ہیں ان میں بہت مختہ عقائد والے بڑی عمر کے لوگ پیٹھے ہیں جو ان بچوں کو سمجھا سکتے ہیں ان کو بتا سکتے ہیں کہ میرے بچے عقیدے کے اوپر اس نے حملہ کے انصاب نے بے شک مثال کے طور پر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ایک شخص اگر ابا ابا امامے کے اندر بالباس شخصیت بھی ہوں لیکن اگر وہ اہلِ بیعت علیہ السلام کی تعلیمات سے ہٹ کے کوئی بات کر رہے ہوں تو وہ واضح ہو جائے گا اس لیے کیونکہ وہ ایک ہزار علماء میں سے اگر تین چار یا پانچ علماء ایسے نکلتے ہیں تو وہ واضح آپ کو دکھائی دیں گے اہلِ بیعت کی بتایا ہوا راستہ صاف سترہ ہے اس سے ہٹا ہوا دوڑ دکھائی دیتا ہے کہ یہ پٹڑی سے ہٹا ہوا ہے اس کی نشان دہی اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ فرمانے ہیں کہ فتنے جنم لیتے ہیں وہ فتنے اسی طریقے سے جنم لیتے ہیں کہ لوگوں کی دین کے بارے میں علم کم ہونا دینی معلومات کا کم ہونا اسی لیے بار بار علماء تقرار کرتے ہیں کہ دینی معلومات آپ پوری رکھیں تاکہ آپ کے سامنے اگر کچھ فتنہ آتا ہے تو آپ شنافت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کچھے ازہان کے بچے امیچور بچے بھی جہاں گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں جہاں گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں وہاں بڑی عمر کی بھی گمراہ ہو رہے ہیں وہ کیوں گمراہ ہو رہے ہیں وہ اس لیے گمراہ ہو رہے ہیں کہ ان کی معلومات دینی معلومات صدی بلکہ وہ اس سے بھی نیچے بہت کم دین کے بارے میں علم رکھتے ہیں اور پھر جب وہ صحابے آپ کو آ کے بتاتے ہیں آپ کہتے ہیں ہاں جی ایسے ہی ہے اور ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں ایک ہے یہ مسائل دوسری طرف مسائل معاشی مسائل ہیں جیسے عراق میں یا ہمارے ملک پاکستان میں معاشی مسائل کے شکار ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جناب دینی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے دینی معلومات ہمارے بھائی ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے ہم نے اپنے بچوں کو سکولوں میں پڑھایا لکھایا آپ کو جوب تلاش کریں آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ ایک دینی کتاب لے کے بیٹھ گئے ہیں آپ فلانے مرجے کی توضیل مسائل لے کے بیٹھ گئے ہیں ارے بھائی چلو پڑھو پڑھ لیا پڑھائی کرو اپنی یا ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ دینی معلومات کے لیے بھی یہ تو نہیں ہے کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں تمام ہوتی ہے اس لیے تو ہمیں خدا نے خلق نہیں کیا مرجے سے خوف کیوں ہے اس وقت استعماری قبرتوں کو تھوڑی سی ذرا اس حوالے سے بھی بات ہو جائے کہ ایک سکر کالر کو پہلے شامل کرلوں پھر آتا ہوں سلام علیکم وحمت اللہ سلام علیکم علیکم السلام کون کہاں سے یہ لفت کال بات کرنی تھی مولانا صاحب بات کر جی بسم اللہ میری بہن فرمائیے فرمائیے آج جی لائیو ہے جی جی لائیو ہے فرمائیے میری بہن آج جی ماشاء اللہ بڑی خوشی ہویا جی مولانا رضا صاحب بڑی خوبصورت انہوں نے اسلامی نکتہ نگا سے بات چٹ کر رہے ہیں اور بڑی خوش آئین بات ہے اور اسی طرح کی ہمیں دینی اور مذہبی اسلام کا میسج کنوے کرنا چاہیے ہمارے جو مفسر مفقر دینی اسلامی جو حضرات ہیں ان کو اور یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ ہم جو کمبے قبیلے فلانہ سنی ہے فلانہ شیعہ ہے فلانہ فلانہ ہے اس مذہب کی چھوٹے اس بنیاد پر اس نظریہ کی بنیاد پر ہم نفرت پیدا کرتے ہیں ہم ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں بہنی حیثیت مسلمان کو تو ہمیں یب جاہو نہ ہوگا اور ہمیں اپنے رفیوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی بڑی خوبصورت ان کی گفت ہوا ہے میں نے بہت کام فون کرتی ہوں لائل لیکن میں ان کی بات کی سنی تو میرے پر یہ میں سمتی تھی کہ میرے پر خدای فرز آئید ہو گیا کہ میں اچھی بات کو آپ میں اپریشیٹ کروں بہت شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ جی اوکی جی بہت شکریہ جزاک اللہ جی قبلہ مرجیت سے خوف ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت خلاف جو ہے وہ کچھ فورسز میدان میں اتاری گئیں تھوڑی سی تھوڑی سی میں سوال کو بلا دوں تاکہ جواب دینے میں بھی آپ کو لطف آئے کہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤن کہ میں کیا کس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں بات واضح ہو جائے پہلے مرجیت سے مخالفت کے لیے کچھ فورسز کو میدان میں اتارا گیا دیکھا کہ وہ ناکام ہو گئے اور وہ اس طرف وہ کام نہیں کر سکے پھر انہوں نے کوشش کی کہ اسی لباس میں کچھ لوگوں کو اتاریں پھر وہ بھی ناکام ہو گئے اب جو ہے وہ اب وہ بلکل تلملائے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرجوں کے بعض آفیسز کو عراق کے اندر حدف نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ چھچوری حرکتیں اس سے کچھ ہوگا نہیں اس سے کوئی کسی کے عقائد میں کوئی فرق پڑھنے والا نہیں تو مرجیت سے خوف کیوں ہے اس کو ذرا تفصیلاً اگر قبلہ آپ بیان فرما دیں کیونکہ یہ اور اس کا تعلق اثر ظہور سے کیا ہے جی آپ اگر تاریخ کو دیکھئے تاریخ کا مطالعہ کیجئے آپ دیکھئے کہ ہندوستان پاکستان جو ابھی پرسغیر ہیں اس منطقے کے اوپر دو سو اٹھائی سو سال انگریزوں نے حکومت کی ایک ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی تھی تو انہوں نے چاہا کہ ایران میں آپ کو معلوم ہے کہ مرجعیت ہمیشہ سے مضبوط رہی ہے لوگوں کے حوالے سے کہ لوگوں کے اوپر جو ان کا اثر و نفوض رہا ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے مرجعیت کا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے وہ داخل ہوتے تھے اور وہ کاروباری لیندین کے معاملات اور لوگوں کو پیسہ دکھا کے مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم انہی کے پیسوں سے انہی کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ان پر حکومت کریں ایران کی طرف گئے اور انہوں نے تمباکو جیسی چیزیں انٹریڈیوز کی سب سے زیادہ تمباکو فروشی ایران کے اندر جو تھی وہ یہ ایرانیوں کے پاس لے کے آئے یہ حلال بھی تھا کوئی حرام کا فتوہ کسی مرجعی کی طرف سے تو تھا نہیں لیکن مرجعی چونکہ مراجعین خالی عام جس طریقے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی سیدھا سادھا بندہ ہو ایسا نہیں ہے ان کی تمام تر چیزوں کے اوپر نگاہ ہوتی ہے تمام تر دنیا کے سیاسی مسائل کے اوپر نگاہ ہوتی ہے اور جس ملک میں موجود ہیں ادھر سیاسی مسائل کے اوپر نگاہ ہوتی ہے اس وقت مرجعی کو یہ معلوم تھا کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ادھر ایران میں آئی ہے ان کے مقاصد کیا ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں تو انہوں نے ایک فتوہ دیا جو تاریخی بات ہے آپ جو فرمارے نا کہ خوف کیوں ہیں پس منظر دیکھئے فتوہ دیا کہا کہ تمباکو بیچنا اور خریدنا حرام ہے تمام شد و رفت بس یہ فتوہ آیا اور کیا دیکھا کہ وہ ایرانی جن کا لاکھوں کروڑوں عربوں کا کاروبار تھا تمباکو کا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گوداموں میں رکھے ہوئے تمباکو کو آگ لگا دی تو ان انگریزوں نے دیکھا اور انگریزوں نے کہا کہ ارے یہ تو دیوانے لوگ ہیں ایک مرجے کے ایک بندے کے کہنے کے اوپر انہوں نے اپنا ہی نقصان اپنے ہاتھوں سے خود ہی آگ لگا دی یہ عجیب لوگ ہیں انہوں نے کہا ایسے لوگوں پر حکومت نہیں ہو سکتی تو انگریز وہاں سے بھاگ گئے جدید دور کی مثال آپ دیکھ لیجئے کہ جب صدام والا معاملہ ہوا امریکن فوجیں تھیں وہ ادھر آئے ادھر محصور ہو چکے تھے حرم میں تو ان کی آگ سیستانی کا اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی تھی یوکے میں جہاں بیٹھے ہوئے سرجری ہوئی اور ان کو بیڈ رسٹ کا کہا تھا لیکن ان کو عراق کے مسائل کا پتہ چلا یہ فوراں اپنا ہسپتال چھوڑ کر عراق پہنچ اراق کی سرزمین کا مومنین کا ہم نے تحفظ کرنا ہے جو لوگ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں بسم اللہ بارڈر سے چلے لاکھوں کا مجمع پڑھتا چلا گیا نجف سے ابھی کافی دور تھے کہ امریکن فوجیں پیچھے ہٹنا شروع ہوں یہ چیز آپ نے جدید دور میں عراق میں دیکھا چالیس سال سے ایران میں دیکھ رہے کہ مرجیت مرجیت ہی ہے کہ جس نے اس نظام کو ہر قسم کی حملوں سے بچایا ہر قسم کی سازشوں سے بچایا ہر قسم کے حرب استعمال کر کے انہوں نے دیکھ لیے لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ محنت کرنے کے بعد ایک مرجے آ جاتے ہیں جو اپنے آپ کو ولی فقی بھی فقی کہتے ہیں کہ وہ ہیں اور لوگوں کے درمیان میں آکے ایک جملہ فرماتے اور ایک دعا کرتے تمام تر مظاہرے ختم اور لوگ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں اللہ کی تعداد میں موجود ہیں اور حتی کہ جو مخالف تھے وہ بھی محبین میں تبدیل ہو جاتے ہیں مرجیت کا یہ جو یہ جو کردار ہے یہ بہت خطرناک ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ تمام تر وسائل جو ان علاقوں میں موجود ہیں جو میڈل ایسٹ کا جو تیل ہے جو اصل مسائل تو یہ ہیں کہ ان کو وہ تیل یا ان ڈائریکلی حکومت کر سکیں نفوذ کریں لیکن وہ نفوذ ختم ہو جاتا ہے ایک مرجے کی وجہ سے اور ان کے ایک زبان مبارک سے کچھ کلمات ظاہر ہوئے اور لوگوں نے عمل کیا اور بات ختم اور اب وہ امریکن صاحب کیا کرے اب وہ اپنا ہیٹ پکڑے اور بھار جائیں تو ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے تو اسی لیے وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ مرجیت ایک ایسی چیز ہے جو کشیوں کی شہرگ ہے ان کی جڑ ہے ان کی بنیاد ہے کمر کی ہٹی ہے جب تک مرجیت ہے جب تک مرجیت ان کے درمیان میں موجود ہیں ان کو تحفظ حاصل ہے اور وہ اس نتیجے پہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ پہنچ چکے ہوں کہ یہ مرجیت جب مرجیت کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس گھر میں رہ رہے ہیں کس طرح کھانا پینا ان کا سادے ہیں ان کو کوئی خرید نہیں سکتا مثلا آپ آگے سستانی کا گھر آج جا کے دیکھنے امام خمینی کا گھر جو تہران میں تھا وہ ایک عالم دین نے ان کو حدیعت دے دیا تھا کہ آپ اس میرے جمران میں یا پھر مثلا ہم میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو معلوم ہیں امام خمینی کا آج بھی گھر اگر جا کے دیکھنا چاہتے ہیں دنیا بھر کے لئے اوپن ہے ایک میوزیم کسی حیثیت اس کی ہے کہ وہ کچھی دیواریں گاؤں کا ایک جو گھر جیسے ہوتا ہے اس طرح اور ان کا آبائی گھر جو تھا خمین میں میں نے خود دیکھا ہے کیونکہ ہمارا خنسار میں جو مدرسہ تھا ہم خمین سے گزر کے جاتے تھے تو خمین میں جو ان کا گھر تھا وہ بھی چھوٹا سا گھر اور ایک کچھا گھر خلاصہ یہ کروں کہ مرجے سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی حاکم انہوں نے دنیا میں دیکھا وہ کچھ نہ کچھ تو فیض دنیاوی فیض اپنی ذات کے لئے یا اپنی اولاد کے لئے کچھ نہ کچھ تو کرتے ہی ہیں لیکن یہ تو وہ ہے جو اپنے لئے بھی کچھ نہیں کرتے اور اپنی اولاد کے لئے بھی کچھ نہیں چھوڑتے حتیٰ کہ ان کے جو بیٹے تھے احمد خمینی مصطفی خمینی تو شہید ہو چکے تھے احمد خمینی جب دنیا سے گئے مرجے تھے دنیا سے گئے دیکھا مصطفی خمینی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اسی طرح احمد خمینی کے پاس بھی بینک بیلنس تھا کوئی مال دولت تھی کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہ چھوڑ کے گئے کیا چھوڑ کے گئے اپنی افکار اپنا کردار اپنی آئیڈیولوجی یہ چھوڑ کے گئے نہ صرف اپنی اولاد کے لئے بلکہ تمام لوگوں کے لئے یہ ان کے لئے بہت خطرناک بات ہے یہ وہ بندے ہیں جن کو ہم خرید بھی نہیں سکتے یہ وہ بندے ہیں جن کو ہم کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے یہ وہ بندے ہیں جو اتنے تیز ہیں کہ تمام تر سازش کو سمجھ بھی جاتے ہیں ترک بھی کر لیتے ہیں تو یہ کیا چیز ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سپر ہیومن بینگ ہے جو کہ درحقیقت واقعی اگر آپ دیکھیں تو وہ ہیں اب جب ان کے اوپر تحتیقات ہو رہی ہیں آپ یہ نہ سمجھ یہ بے خبر ہیں بلکہ شیعت پر پوری دنیا بھر میں لوبیز ہیں جو کام کر رہی ہیں جو بہت بڑے سکولرز ہیں وہ بہت بڑے تینک ٹینک ہیں جو کہ ریسرچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مرجعیت خالی یہ اکیلے نہیں ہے بلکہ ان مراجعین کے پیچھے ان مراجع عظام کے پیچھے کوئی طاقت ہے جو ان کو سپورٹ کرتی ہے یہ کوئی پرفیکٹ ہیومن بینگز تو نہیں ہے یہ کوئی معصوم ان الخطہ تو نہیں ہے لیکن جب یہ تمام تر چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ قدرت کیا ان کی ذاتی ہے یا ان کی پشت پنائی ہو رہی ہے پشت پنائی کہاں سے ہو رہی ہے جب وہ جا کے دیکھتے ہیں جیسے امام خمینی میں چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤ کہ جب وہ ایران میں ان کا جہاز لینڈ ہو رہا تھا تو حالات یہ تھی کہ وہاں پر جو فوج تھی اس میں بغاوت تو ہو چکی تھی فوج شاید جہاز کو مار کر گرا دیں گے وہ جہاز کی یہ خبریں تھی کہ معلوم نہیں کہ وہاں لینڈ بھی کرتا ہے کہ نہیں اور اسی جہاز میں بیٹھے ہوئے امام خمینی نے کیا کہا کہ اب آپ نے اٹھائی نماز پڑھ چکے تھے جا کے کونے میں جہاز کے جا کے بچھا جب تہران آجائے مجھے اٹھا دینا اتنا سکون جہاں موت دکھائی دی رہی ہو وہاں ایسا سکون تو یہ تمام تر چیزیں جب وہ دیکھتے کہ ان کو سکون اس طریقے سے جیسے ان کو تمام تر حالات کا معلوم ہو اور پھر ان مراجعین سے دیکھا گیا ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں ہزار بار دیکھا گیا کہ جب وہ آئندہ کی بات بھی بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہونے والا ہے اور ویسا ہی ہوتا ہے جس طرح امام خمینی نے رشیہ میں پیغام بیجا تھا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو اسلام قبول نہ کیا تو یہ یاد رکھو اور یہ تمام تر مسائل یہ جو سب کچھ دیکھا جاتا ہے یہ ان کے لئے واقع خطرہ ہے اس سے ٹکر لے کے انہوں نے ہزار بار اس نظام مرجیت سے ٹکر لے کے دیکھ لیا لیکن نظام مرجیت سے ٹکر لینے کے بعد شکست بارہا شکست کھا کر اس بات پر پکے ہو گئے کہ ہم لوگوں کے لئے جو سب سے بڑا خطرہ ہے شیعوں میں اگر شیعوں کو ختم کرنا ہے اگر شیعہ علاقوں میں ان کے زخائر کے اوپر ہم نے ریکنٹرول کرنا ہے اگر آئل کے اوپر آئل ریسورسز پر اور یہ تیل پر اور تمام چیزوں پر ہم نے پر حکومت کر لی یہ مسئلہ ہے سہی ابھی جو حالیہ واقعات ہیں اس کو بھی ہم ٹچ کرتے چلیں کیونکہ آپ نے ایک تمیدی گفتگو کر دی لوگوں کے جو ازہان ہیں ان کی طرف یہ بات منتقل ہو گئی کہ اصل معاملہ کیا ہے دشمن کا حدف کیا ہے ابھی اس کو مزید اور کھولیں کیونکہ ہارڈ لینڈ کا بھی ہم ذکر کریں جو کہ مملکت حجاز سے لے کر سعودیہ تو کوئی چیز نہیں ہے وہ تو ایک آل سعود کے نام پر ان کو توفتن دے کر مہا پر 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 اس ملک نام رکھ دیا گیا اصل اس کا نام نبی کریم ہم آئیں گے اس کی تھوڑی سی اس کے بھی ہم ایک تمیدی گفتو کریں گے اس کے پہلوں میں جائیں گے کہ جو فتنے ہیں ان میں جو سر فیرس جو ابھی معاملہ ہے تھوڑا سا اس کو ہم تچ کرتے ہیں جو عراق کے اندر سب سے پہلے انہوں نے صدام کے بعد جو ایک شخصیت نمودار ہوتی ہے جو کہ شیخ شیخ محمود القابی سے سید محمود السرخی تک انہوں کا سفر اور اس کے بعد انہوں نے اور اس سے بڑھ کے دعوے وغیرہ کیے تمام چیزیں ہوئیں اور اس کے بعد جب ان کے بعد کریک ڈاؤن ہوا تو وہ بھی عراق سے فرار ہو گیا اور اس وقت امارات میں ہے اور دوسرے احمد الیمانی جنہوں نے سائب زمن ہونے دعویٰ کیا جیل کارٹی اور وہاں سے رسوہ ہوکے وہ بھی وہاں سے بھا گیا اب اس وقت جو عراق اندر گھرا ہو ہے کیونکہ بیرزگاری ہے اور یہ تمام چیزیں اس کو لے کر جو اس کو ٹرن کیا جا رہا ہے اس نہزت کو جو کہ ان کا ایک بنیادی آئینی اخلاقی حق ہے کہ وہ اپنی حکومت سے اب کے سامنے جوان اپنے مطالبات کو رکھیں مگر اس کے اندر جو پرتشدد کاروائیاں کروائی جا رہی ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو مختلف ایلیمنٹ سے اس میں ان دو کے گروہ بھی شامل ہیں سرخی کا بھی گروہ شامل ہے اور احمد الیمانی کے بھی اس کا ہاتھ اس کے اندر اس طرف دین کے مقابلے میں آیا اور دین سے ٹکرایا قرآن سے ٹکرایا یا اہل بیعت سے ٹکرایا تاریخ نے دیکھا کہ وہ رسوائی ہوا بہت لوگ تھے تاریخ میں اگر آپ دیکھیں کہ نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا اچھا امام ہونے کا دعویٰ کر دیا رسول خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا لیکن کیا ہوا آخر میں اس قسم میں تو ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا یہ شیخ تھا بعد میں سید بن گیا شیخ محمود القابی اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو سید محمود سرخی کہنا شروع کر دیا یہ پہلے شیخ پھر سید یہ لوگوں کو کیا اگر ہمیں سمجھ میں آ رہے رسید نہیں ہے آج کا اگر عراق آپ دیکھتے اور اس سے کمپیر کرتے تو زمین آسمان کا فرق ہے لیکن وہ اس زمانے میں سولہ سال پہلے جو موجود لوگ تھے یعنی سنجیدہ جو آج کے زمانے میں اگر آپ کہیں کہ جو سنجیدگی کی عمر پر پہنچ چکے ہو وہ اس زمانے میں مثلا پچیس سال یا تیس سال کے تھے تو انہوں نے مظالم ستام بھی دیکھے اور وہ تمام طرف مفلسی اور غربت خصوصاً ان علاقوں میں جو مناتق ہیں ان کے اندر علاقوں میں جو مفلسی دیکھی ہے وہ تو جانتے ہیں لیکن اس زمانے میں اگر کوئی بچہ پانچ سال کا تھا یا دس سال کا تھا وہ کیا احساس کرے گا کہ کون سے مظالم اور کون سی مفلسی اور کیا اور کیا نہیں آج وہ بچہ مثلاً بیس سال کا ہے یا پچیس سال کا ہے کچھے ذہن کا ہے تو وہ کہتا ہے اس کو جو بھی بات کر دی جائے اس قسم کے مسخل لیکن میں آپ کو ایک بات کہوں اس قسم کے لوگ کامیاب نہیں ہوتے ایک پاکستان کا بندہ تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اس کے پاس ایک شخص گیا اور کہنے لگا کہ اچھا اگر تم نبی ہو تو ہر نبی کے موجزات ہوتے کیا تمہارا بھی موجزہ ہے کہنے لگا کہاں ہمارا بھی موجزہ ہے تو جو سوال کر رہا تھا اس کے سر پہ بال نہیں تھے وہ گنجا تھا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم تو کسی گنجے کے سر پر ہاتھ پھر دیتے تو بال آجاتے تھے تم کیا کر سکتے ہو اسے کہا میں بھی ایسا کر سکتا ہوں اب اس صاحب کے تھوڑے بال بچے ہوئے تھے کہاں سر آگے کرو جو سر پہ ہاتھ پھیرا اس نے جھوٹے انسان نے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا تو جو بچے وال تھے وہ بھی گزر گئے ختم ہو گئے تو ایسے لوگوں کا انجام ایسے ہی ہوتا ہے بہت ہوا اس کا انتقال کیسے ہوا جو بہت نایاب اور ریل ڈیزیز ہے یعنی گائے بیسوں کے مو سے ان کا جو گند ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے وہ بیماری کے اندر مختلع اور اسی کے اندر انتقال ہوا اور وہ جب کتاب انہوں نے چھاپی وعربی گی صحیح بارل ہم فوکس 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 کریں گے در جو ہے وہ زیادہ تر احمد الیمانی اور اس کے اوپر کرنٹ جو ہے وہ فتنہ یہ ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر زیادہ فوکس کریں تاکہ اپنے نوجوانوں کو آگا کریں اچھا اس میں ایک چیز اور تھوڑا سا ہم شامل کرتے ہیں قبلہ وہ یہ کہ دیکھیں آپ کو بھی سلام ہو ماشاءاللہ سبلا صاحب آئے نا تو ہمیں یقین گرہ خوشی ہوتی ہے کہ اب تسلی ہوگی اور جواب تسلی پکش ملے گا بسم اللہ بہت پیارے طریقے سے جواب دیتے ہیں اور اکسپلین پورا کرتے ہیں بسم اللہ سوال یہ نہیں ہے کہ صدام تھا تو ظلم بنایا انہی گووتوں نے پھر اسے پھانسی کے پھنتے پہ بھی لٹکایا خود نہیں لٹکایا بلکہ لٹکایا انہی کے ہاتھوں جو اس کی اپنے لوگ تھے تو بات سوال یہ بنتا ہے جن گووتوں نے صدام کو بنایا انہی گووتوں نے صدام کا خاتمہ بھی کیا لیکن وہ ہی گووتیں آج پھر اسی نیج پہ ہیں اور اسی طریقے سے وہ ہی طریقہ استعمال کر کے پھر اس کو عراق کو نقصان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ہی ان کے اجنٹ وہ ہی طریقہ کر پھر شروع ہو چکا ہے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ صدام کو اٹھا کے لٹکانے والے بھی وہ مروانے والے بھی وہ وہ ہی کفتیں آپ دوبارہ داخل بھی ہو چکی ہیں وہ ہی کفتوں نے کچھ 0.5 سمجھ لیں کہ کچھ آپ نے آپ ظاہر کر دیا ہے وہ آنگام وں کی شکل میں بھی آپ دیکھ نے کر دیا ہے تو کیا آج تک عراق میں جب یہ سارا پچھلا چنے اور آپ نے دیکھ لیا جنگ میں کیسے دبائی ہوئی کیسے انہیں مزائل اور جھوٹے ایٹمی پروگرام کا بنا کے دعویٰ کر کے انہیں حملے کر کے عراق کو تباہ کیا تو آج کے جو عراق مسلمان ہیں وہ ان کی رق سامنے ثبوت دیکھتے ہوئے پھر بھی آج ان کے پیچھے لگتے ہیں ان کی بات مانتے ہیں ان کے پیچھے اس میں کیا وجہ ہے کہ ان کے پاس وہ طریقہ نہیں ہے یا وہ طریقے سے اپنے عوام کو مطمئن نہیں کر پاتے یا کر پائے یا ان کے پاس اتنی علم کی کمی ہے کہ وہ پیدا کر جیسے کہ ایران میں آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کیا کچھ نہیں کاری یہ دلوں میں ہے تو یہ ساری چیزوں میں فقدان جو ہے وہ کس چیز کا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ قبلہ آپ اگر اجازت دے تو پہلے نخبی صاحب کا تھوڑا سا تمیدی میں جواب دوں نخبی صاحب نے سوال کیا کیا کیوں یہ حکومت ابھی سولہ سال سے ہے اور مطمئن نہیں کر سکی تو اس کا بیکگراؤن میں دیکھنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ قوموں کی تربیت کی جاتی ہے اور قومیں کچھ تجربوں سے سیکھتی ہیں اور امتحانات دیتی ہیں اور اس سے آگے بڑھتی گئی وہاں پر کس طرح غربت کا عالم تھا کس طرح سے پورا ٹوٹا پھوٹا علاقہ تھا اس پہ مسلط ہوئی جنگ پھر اس کے بعد پارلیمنٹ پہ حملہ بڑے بڑے پیش بہا قیمتی اساسی ان کے شہید کر دیئے گئے یہ سارے امتحان دے کر وہ آج اس نہج پر آئے ہیں کہ وہ اپنے رہبر کو پہچانتے ہیں ان کی بات کو سمجھتے ہیں یعنی باقیدہ ان کی کہیوی ایک جملے کو سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ایک ایسے نہیں ہو گیا یہ اوورنائٹ نہیں ہو گیا وہ تسلسل کے ساتھ قوم امتحان دیتی بھی آگے آئی اپنے دشمن کی بھی شناخت رکھتی ہے کی پہچان ایک رات میں نہیں ہوتی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف نقابوں کے ساتھ ہوتے ہیں مختلف ماسک لگائے ہوئے ہوتے ہیں بات عوامی کر رہے ہوتے ہیں مگر اندر ان کے آداف کچھ اور ہوتے ہیں ابھی سیاسی تربیت قوم کی وہاں پر نہیں ہو پائی ہے کوئی دوست کون ہیں اور دشمن کون ہیں تو مجھے پوری امید یہ ہے کہ اگر انقلاب اسلامی ایران کے تجربے کو سامنے رکھیں تو ان کو ٹائم لگے گا یہ امتحانات دیں گے اور امتحان دینے کے بعد یہ بھی بلا فاصل ایک ایسی قوم اور ایسی قوت بنیں جس طرح سے آپ انقلاب آپ دیکھئے کہ صدام کے زمانے میں کیا تھا حوضہ علمیہ نجف کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا علماء کا رابطے عوام الناس کے ساتھ منقطع کر دیے گئے تھے عوام مل نہیں سکتی تھی لوگ محروم تھے علماء سے علماء بس محصور تھے صرف اپنے حوضہ علمیہ کے اندر مدرسے کے اندر ہی اور لوگ انتر نہیں پہنچ سکتے تھے لوگوں کی تربیت تو تب ہوتی ہے کہ جب علماء ان کے درمیان میں موجود جس طرح ایران تھا ایران میں گاؤں گاؤں دہاد قریہ قریہ میں علماء موجود تھے ہر جگہ موجود تھے ان کی تربیت سازی ہوتی تھی لیکن عراق میں اس طرح نہ ہو پایا چالیس سال سے پہلے بھی چالیس سال تو اگر انقلاب اسلامی ایران کو تو اس سے پہلے کی تاریخ بھی اگر آتے کہ علماء کا بہت مصبت کردار رہا وہ اس وجہ سے کہ عوام الناس تک وہ پہنچ دیتے تمام تر سختیوں پہنچنے ہی نہیں دیتا تھا علماء کو اس طریقے سے جیسے ایران میں پہنچ دیتے اس لیے تربیت نہیں ہو سکی آپ کی بات بجائے اور اب جب وہ معاملات ہوئے دوہزار تین میں صدام گیا اور حوزہ علمیہ کو دوبارہ سے محال کرنے کی کوشش کی گئی علماء دوبارہ سے میدان عمل میں دوبارہ واپس آئے تو اسی دوران وہ دائش جو آپ نے فرمایا کہ جنگ مسلط کر دی گئی سب کچھ ہوتا رہا اور ابو بگر پغدادی کا یہ کہنا کہ ہم جا کر حرموں کو بھی دوا کریں گے اور حوزات علمیہ پہ حملہ کریں علماء کو قدر کریں سب سے پہلے یہ ضروری تھا کہ ان کا تحفظ ہو پھر ان کی تربیت ہو ابھی تو جان ہی خطرے میں ہے آپ کا تجزیہ درست ہے ابھی چند منٹ پہلے میں کربلا بات کر رہا تھا اپنے ایک دوست مقامی ہے وہی کہ کربلا کے رہائش عمل کے حرم حضرت عبیل فضل ہیں یہ کیا معاملات ہیں یعنی اگر بیس سال کبھی ایک جوان ہے جس نے پرانے واقعات نہیں دیکھ ہے اور اتنی شعور نہیں رکھتا کتنا تو بتا ہے کہ بھائی یہ شیعہ ہیں اور ہم بھی شیعہ ہیں یہ کیا ہوا ہے یہ معاملہ کیا ہے یہ کون لوگ ہیں تو آپ جو آپ سنی حرف بھار میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے یہ کہ یہ پیرون عراق 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 سے باہر کی قوتیں ہیں جو کہ عراق میں مداخلت کر رہی ہیں مظاہرے ہو رہے ہیں عراقی گورنمنٹ کی غلطیاں بھی ہیں مثلا ان کی شکایات ہیں کہ ابتصادی مسائل ہیں ان کا آپ نے دیکھا کہ مراجین کی طرف سے بھی اس کے بارے میں آئی بات کے واقع ان کو تائیت کی ہے شکایات دور کریں تو اپنی جگہ پر صحیح لیکن یہ جوان شیعہ جوان ہے یہ توڑ فوڑ نہیں کرتا آپ دیکھ سال کی عمر کی بچیا ہوں گی اور اس طرف وہ لڑکے بھی چھوٹے چھوٹی عمر کے ہیں اور وہ زندہ بعد مردہ بات کرتے ہوئے راقی جھنڈے لے کے چل رہے اور ایک سید عالم دین درمیان میں ہے اور وہ ان پورے مجمع کو دھکا دے کے پیچھے کر رہے اکیلے سفید ریش اور سید عالم دین ہے لیکن ان چھوٹے بچوں کو بھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ ان کے اوپر حملہ کرے ذرا سا حملہ کرتے تو وہ سید کچھ نہ کر سکتے لیکن ان کو اتنا پتہ ہے کہ یہ ہمارے حالتے دین ہے تو وہاں جب ایرانی کونسلیٹ کے اوپر ایک جھنڈ ایران کا لہرہ جس کے اندر اللہ بھی لکھا ہوا ہے اس اللہ کے نام کو آگ لگانا اور اس کو ہٹا دینا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا انہوں نے کہا کہ بھائی یہ دائش والے جو پہلے جنگ کر کے ہار چکے ہیں ہم سے وہ عراق میں داخل بن کے شیعہ عوام میں گھسے ہوئے ہیں اور صرف ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ توڑ فوڑ کر سب کچھ کر یہ حکومت کو گرائے اور مکمل طور کے اوپر عراق کے اندر جو شیعہ حکومت ہے اس کو ختم کر دیں خطرہ صرف ان کو یہ ہے کہ شیعوں کی جو قدرت ہے طاقت ہے وہ عراق کے اندر دیکھ چکے ہیں کہ بہت مستحقم ہو چکی ہے شیعوں کی قوت آ رہی ہے تو یہ پھر رکنے والی چیز نہیں ہے کہ آپ دیکھئے کہ یہ سلسلہ چلا عراق پھر عراق پھر عراق کے ساتھ چلتے جائیے ہوئے پہریں پھر آپ کہاں معاملہ جا رہا ہے تو یہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایرانی انفلوینس ہے یہ ایرانی انفلوینس نہیں ہے یہ ایک ہمارا بنیادی حق ہے جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں جب آپ آزاد آزادی کی بات کرتے ہیں حق بولنے کی فیرم آف ایکسپریشن کی بات آپ کرتے ہیں جمہوریت کی بات کرتے تو کیا یہ جمہوریت آپ لوگوں کے لیے ہی ہے کیا ہم شیعوں کو حق نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی کی حکومت کریں اپنی مرضی کا طرز زندگی گزار یہاں پر ایک بہت امدہ بات ہے اس کو میں یہاں پر نکتے کو چھیڑنا چاہوں گا ایجاد کی ہے دشمن کی صفوں میں کھلبلی مچائی ہے وہ پریشان ہوئے ہیں تو وہ بھی اپنے بلوں سے بہار آئے ہیں اگر انقلاب اسلامی نے جرت مندان اغدام نہ کیا ہوتا تو ایرانی کانسلیٹ کے اوپر بسرا کے بعد کربلا کربلا نجف اس پر حملہ نہ ہوتا اس سے ان حملوں سے ایک چیز نکل کے سامنے آتی ہے وہ نظر آ رہی ہے ان سے حملوں سے ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے جس طرح سے ایران میں ایک سو اسی لوگ گرفتار ہو گئے اراق میں بھی مسلسل گرفتار یہ پورے نیٹ ورک انقریب پکڑ لی جائیں گے مگر جو چیز سامنے ہو رہی ہے ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ بہت واضح ہو رہی ہے کہ مقاومت نے انقلاب اسلامی نے جو کام کیا اس سے امریکہ کو بیچینی بہت ہے اس کی نینے بڑی اڑائی ہیں اگر اتنی بیچینی نہ ہوتی تو ان ایمبیسیز کو اپنا حدف نہ بناتے اس کے برحملے نہ کرواتے جی کہ ان کے اوپر مسلط ہو کے بیٹھ جائیں اب عراق سے جب امریکی فوجیں گئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسا گورنمنٹ کے سسٹم لائیں گے جو ہماری بات ہی مانے گا ہماری بات ہی سنے گا اور ان کے ذریعے سے ہم لوگ اپنی جو آئیل کی کمپنیز ادھر موجود ہیں امریکن وہ ادھر سے تیل کے ذخائل لیتے جائیں گے لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ حکومتیں بھی دوسری طرف جانے شروع ہو گئیں اور وہ نہ ہو پایا وہ سب کچھ دونوں نے دائش والا کارڈ پلے کیا دائش والا کارڈ بھی جو آپ نے مرجعیت سے کہ آگے خطرہ کیوں ہیں ایک مرجع نے فتوہ دے دیا سب کے لیے واجب ہے جاؤ دائش کے خلاف لڑو اور وہ دائش جو اتنی بڑی قوت تھی جس کو تیس چالیس سال امریکی خود کہہ رہے تھے کہ تیس چالیس سال لگ جائیں گے تین سال میں اس کو حشد شابی نے تاروں مار کر رکھ دیا وہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں جو تظاہرات ہو رہے ہیں وہ ینگ لڑکے ینگ بچیاں مانگ رہے ہیں اپنا حق مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا حق ہے وہ صحیح بات کریں لیکن ان میں سے لوگ میں کہنا یہ چاہ رہا رہا ہوں بھی چند منٹ پہلے جو میں بات آپ کو اشارہ کرنا تھا بات ہوئی ہے وہ لوگ نہیں ہیں حراطی عوام نہیں ہیں یہ داخل ہوئے ہیں بہت سے لوگ جو کہ حق دیتی میں شیعہ بھی نہیں ہیں یہ بھی آپ کو بتا دو اس چینل سے اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ حرم حسین عبدال فضل محفوظ ہیں ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے ادھر کوئی نہیں جاتا یہ تمام درجہ مسائل ہو رہے ہیں یہ حرمون سے دور ہو رہے ہیں یعنی اگر لوگ زیارات پہ بھی جانا چاہتے تو وہ سمجھ لیں اس بات کو کہ وہاں پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے زائرین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں آئیں جائے زیارت کریں ان کو کوئی نقصان نہیں ہے یہ جو آٹھ دس سال پہلے نجف کے گورنر رہے ہیں ہمارے پاس دیکھیں خبر آ رہی ہے کہ جو آٹھ دس سال پہلے نجف کے گورنر رہے ہیں ادنان زرفی ان کے جو کچھ لوگ ہیں اس میں سے کچھ لوگ گرفتار بھی ہو چکے ہیں جو کہ پچیس پچی ہزار عراقی جو ہے وہ وہاں پر شربہ کے نام سے بتایا جاتا ہے یہ ادنان زرفی کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں یہ وہاں پر بلوائیوں کو پیسہ باٹھتے میں ان کے لوگ گرفتار ہوئے ہیں میں کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی جو ہے وہ زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ یہ سب قانون کی شدید گرفت کے اندر ہوں گے جنے بہت مضبوط ہیں مرجیت کی وہاں آپ بلکل ٹھیک بجا فرمانے دیکھیں یہ ایسی چھچوری بھی حرکتیں یہ کرتے ہیں جنرلوں کو خرید دیا لوگوں کو جو گورنمنٹ یہ سب تو اپنی جنگہ پر ہے حضور یہ سب تو اپنی جنگہ پر ہے جو جو مزے کی بات ہے جو خوش ہونے والی بات ہے وہ یہ کہ انقلاب اسلامی سے تکلیف کتنی پہنچی ہے آپ دیکھیں نا مطلب جو اپنے آپ کو نام نحات سپر پاور کہلا رہا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایران کا اور سعودیہ کا جھگڑا ہے میں کہتا ہوں سعودیہ کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ مقامت سے ٹکرے گلے تو پڑے ہیں مقامت کے لوگ امریکہ کو یعنی مقابلہ سپر پاور سے ان کا انہوں نے سپر پاور کی سپر پاور کو تحسنہ اس کیا ہے ان کی سپر پاوری نکال دی ساری ہے تو یہ باملہ سعودیہ کی حیثیت نہیں ہے بہرین سعودیہ کی حیثیت نہیں ہے اگر یہ امریکی بیڑے راستے سے ہٹا لیں تو پھر ان سے مقامت مبالک پوچھیں گے ان کی کیا اوقات ہے ان کے ساتھ یہ ان کی حیثیت نہیں ہے اگر انقلاب اسلامی بھیڑا ہے کہیں جا کے تو وہ امریکیوں کو تو بات مزے کی جو اس میں بات ہے جو دیکھنے والی بات ہے اور اس سے خوشی ہوتی ہے کہ انقلاب اسلامی نے جو اصل اسلام کا چہرہ تھا جو اسلام ناب تھا جو رسول اللہ کا اصل اسلام تھا اس کو جو عروج دیا اس کو زندہ کیا جہاں پر یہ دفلی بجا رہے تھے اور یہ پوری کوشش منصوبوں پر یہ وہ تکلیف کے مناظر ہیں کہ یہ چھچوڑی حرکتیں کر کے کونسلیٹ پر حملہ کر دیا اس سے کیا ہوگا اس سے کوئی کسی کے نظریات تبدیل ہونے والے نہیں ہیں کسی کی ہمدردیاں تبدیل نہیں ہو جائیں گی دیکھیں یہ صرف ان کی بیوقوفی ہے اور کچھ نہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایرانی بڑے بیوقوف لوگ ہیں کہ ان کو نہیں سمجھ کہ ہمیں مجھے اور آپ کو اور سننے والوں کو میں کربلا کا ریفرنس دوں گا جب کربلا میں ایرانی ایم بی سی پر حملہ کیا جلانی پائے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد پورے ایراق کے طول و عرصے جتنے قبائل ہیں جو لوگ ایراق کی پولٹکس کو جانتے ہیں اس بارے معلومات رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں ایراق مجموعہ ہے ایشائر کا مختلف قبیلیں ان کے اشائر ہیں ان کے تمام شیوخ آئے ہیں سیمپیتی کے لیے اور ایرانی کانسلیٹ میں وہ آئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے تمام اشائر نے آ کر جو ہے وہ وہاں پر ان کے ساتھ بات کی یہ میڈیا کے سامنے اب یہ چچوری حرکتے ہیں یہ بلکل واضح اٹھائیسو لوگوں کے اوپر آپ تقسیم نہیں کر سکتے کہ یہ ساری علاقی عوام لائی جس نے آگ لگا دی نہیں بلکہ ان مظاہرین سے الگ ہو کے ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے یہ انگریزی میں کہتے نا جو کربلا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نجس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مظاہرین میں سے لوگ نہیں گئے آگ لگانے کے لیے یہ اور لوگ تھے یہ ایک فوراں ایلیمنٹ تھا یہ شروعہ میں قبر آئی تھی تباریج کی جانب سے کچھ لوگوں کو حقا کے لائی گیا تباریج سے لوگوں کو داخل اس چیز کو انشاءاللہ قابو پا لیا جائے گا اس میں جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں اصل میں ٹیکنک آپ کو معلوم ہے مختلف جگہوں پر مختلف ٹیکنکیز ہوتی ہے بعض دفعہ ہنگامہ ہونے دیا جاتا ہے تاکہ جتنے چھپے لوگیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں تاکہ پورے پورے نیٹ ورکس پکڑے جائیں تو اس میں مختلف حرب استعمال کی جا رہے ہیں جی ہاں آپ یہی جو آپ نے بات کی ہے اگر آپ گوگل کریں تو پریس ٹی وی کا ایک آرٹیکل ہے جدید جو مظاہرے ہوئے ہیں ایران میں اور ہو رہے ہیں ابھی اس پر ایک تجزیہ ہے انہوں نے یہ کہا کہ ایران میں جو تیل کی پریس ایک دم سے بڑھا دی گئیں تو کہنے لگے کہ اس کے پسے منظر یہ بھی ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہماری ایرانی عوام جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کی بیلڈنگز کو آکے آگ لگائے یا مثلا اس قسم کی ٹریڈ جس قسم کے ملٹنسی کا سب کچھ کرتا ہے یہ عام انسان گھروں میں رہنے والا نہیں ہے یہ کوئی ایک ٹریڈ بندہ ہے جو باہر سے آیا ہے وہ کون لوگ ہیں سب جانتے ہیں زدہ انقلاب مجاہدین وغیرہ قسم کے نام اکول لوگ ایران کے اندر موجود ہیں تو ان کو استعمال کیا جاتا ہے باہر سے پیسہ آتا ہے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں انہوں نے کہا آپ والی بات انہوں نے کی یہ پریس ٹی وی کا آرٹیکل ہے ابھی آپ گوگل کریں تو چند دن پہلے کا آیا ہوئی انٹر پر تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تیل کے پرائیسز ایک دم سے بڑھا کے ایران کے اندر وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون کون ایسے لوگ موجود ہیں جو ایرانی حکومت کے خلاف ہیں ان کو سامنے لائے جائے اور ان کو پکڑا جائیں تھوڑا سے اس کا بیک گراؤن کو جاؤں پچھلے سال چالیس میں ان کی سالگرہ کے اوپر جان بولٹن نے کہا تھا کہ وہ چالیس میں سالگرہ کو نہیں منانے دیں گے اور بلکہ خوشی منائیں گے نظام کے سقوط کی اور انہوں نے وہ مو تکتے رہ گئے تھے تو چار سال سے یہ کام ہو رہا تھا اب چونکہ اس میں چار مہینے ابھی آئندہ آنے چار مہینوں میں مزید لوگ آنے تھے اس کو انقلاب اسلامی نے کاؤنٹر کیا ہے میرے خیال میں انہوں نے چونکہ مظاہرے ہوئی رہے تھے انہوں نے کہا یہاں پر بھی اگر ہوں تاکہ یہ چہرے پیچھانے جائیں اور اس سے پہلے کہ مزید اگلے چار مہینوں میں اور لوگ ڈالے جائیں ان کے پاس اطلاع تھی تو اس کو انہوں نے بخوبی کاؤنٹر کیا جو ایک سو اسی لوگ گرفتار کی ہے کام گئے تو یہ چھوٹے موٹے حربے بھی انشاءاللہ امام زمان کی مدد سے ختم ہو جائیں گے یہ مسمار ہو جائیں گے یہ ختم یہ سب ختم ہوں گے اور انشاءاللہ بہت جلد آپ بیلٹ ہے اس کے اندر ساری فتوحات ہونی ہیں اسی کے اندر سارے انقلابات ہیں اسی کے اندر تمام معاملات ساری حرکت انجام پانی ہے اس کو باقاعدہ انیس چوبیس سے باقاعدہ گھیرا جا رہا ہے مسلسل سو سال سے زیادہ تقریبا سو سال ہونے کو آ رہا ہیں اس یہاں پورے سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے بعد عربوں کو پاکٹ کے اندر باٹ کر اور اپنے من پسندیدہ خاندانوں کو وہاں پر بٹھا کر پھر وہاں پر ایک فورسز کے امریکی اگر دیکھا جائے تو اس کو پورا جال بچھایا گیا کہ یہاں سے کوئی حرکت انجام نہ پائے مگر انقلاب اسلامی اس کے اندر سے برپا ہوا اور ان کے شدید ان کے ساتھ اس وقت تکر کسی ایک پوزشن ہے آپ نے حرمز کے بھی اوپر دیکھا آپ نے حریدہ کے اوپر بھی پسپا ہوتے میں دیکھا تو یہ تھوڑا سا اس کے اوپر بات ہو جائے کہ اس کا جو سارا معاملہ ہے اس میں آپ زبان سے سننا چاہتے ہیں قبلہ آپ دیکھئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے بہت سے لوگ ایسے موجود تھے جن کی آسمانی کتب کے اندر لکھا گیا تھا معلوم تھا کہ ایک رسول آئیں گے اور یہ سب کچھ ہونے میں بھی لوگ ایسے موجود ہیں جیسے کرسچن ایوینجلس ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بے خبر بیٹھے ہوئے امریکہ میں موجود ہیں اسرائیل میں موجود ہیں مختلف جگہوں کے اوپر موجود ہیں جو کہ اپنی آسمانی کتب میں سے ان کو معلوم ہے کہ یہ ایک ظہور ہونے والا ہے ظہور امام زمان جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنی ہے یہ فلسفہ ظہور صرف ہمارے اسلام میں مسلمانوں کے برس انیشیہ کے برس موجود نہیں بلکہ یہ عیسائیوں یہودیوں حتیٰ ہندو حتیٰ بودیسٹ اور سکھوں تک کے پاس یہ کونسپ موجود ہے یہ کوئی جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ یہ ایک بیلٹ ہے پوری اس بیلٹ کا ان کو علم ہے ان کی کتب میں یہ آ چکی ہیں یہ باتیں اور میں یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں یا اگر آپ امریکہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے آپ بات کریں تو یہ لوگ بہت اوپر آکر بھی پاور کے اندر موجود ہیں یہ کرسچن ایوانجلس وغیرہ جو انٹی اسلام فوبیا بھی ان کے اندر موجود ہیں ان کو خطرہ ہے کہ ان کے درمیان میں ان کو معلوم ہے کہ ایک ہستی ایک ایسے آنے والی ہے جن کی وجہ سے ہمارا تمام دنیا کا نظام جو سپر پاور ختم ہو جائے انہوں نے تو یہ اعلان بھی کیا بہت سے ان کے مفتیوں نے کہ ہمیں ضرور ہے اس بات کی کہ ان کے خلاف ہم جنگ تیار ہوں ہم جنگ کریں اور وہ آمادہ ہو رہے ہیں اور ہم آمادہ نہیں ہم سو رہے ہیں انہوں نے آکے ہماری گردے نے اتار نہیں ہے یہ 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 کیا ہے ہیلو 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 یہ کنیکٹڈ ہے ہاں یہ کہتے لیکن اللہ کا ایک اپنا طریقہ ہے جہاں شیطانی قوتوں کی اپنی سازشیں ہوتی ہیں وہاں اللہ تعالی کی اپنی حکمت بھی عمل میں آتی ہے آپ دیکھ لیجئے بوسنیا میں مثال میں آپ چھوٹی بوسنیا میں مسلمان ایسے تھے جن کو نماز کا پتہ تھا نہ دین کا پتہ تھا نہ کسی چیز کا پتہ تھا لیکن جب ان کو آکر مارا گیا اس بنیاد پر کہ مسلمان ہو تو وہ اپنے گھروں سے باہر نکلے کہ ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے اس لیکن کیونکہ مار رہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو اسلام کی طرف بڑھے رغبت ہوئی اسلام کی طرف اور پہلی دفعہ بوسنیا سے بھی میں نے خود دیکھا تھا دو ہزار نائنٹین نائنٹی سیون یا نائنٹی ایٹ کی بات ہے کہ میں نے خود دیکھا تھا پہلی دفعہ ایک حج کے لئے کافلہ بوسنیا سے بھی آیا تھا ان کو اسلام کا نام و نشان نہیں تھا وہاں پر علاقے میں ان علاقوں میں جب شیعوں کو یہ سازشیں دائش فلانہ یہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ شیعوں کے اندر ایک حرکت ایک جذبہ یہ آرہ ہے جب شہید خون بہتا ہے تو تو اس گھر والوں سے جا پوچھیں آپ تو کہہ دیتے کہ اس شہید کا بہت بلند مرتبہ ہے لیکن جب اس کے بھائی کو یا اس کے چزن کو اس کے چچہ ذات بھائی کو پتہ چلتا ہے کہ اس لئے مارا گیا کیونکہ یہ رہے ہیں ایک تحرک پیدا ہو رہے ہی علاقوں میں اور میں یہ یپین ہے مجھے یپین مسلم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلایا ہوئا نظام ہے حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جہاں یہ دشمن کام انجام دے رہے وہ خدا کی طرف سے بھی ایک صلح ہدایت امام زبان تاریخ میں آپ نے دیکھ لیا یہ جدید دائش کا دور اس سے پہلے کا دور اس کے بعد کا دور ابھی جو معاملات جد مظاہر ہیں اس میں بھی شکست ہوگی اور اسی طریقے سے جو معاملات چلتے رہیں اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ نقصان وقتی طور کے اوپر دینے کو کامیاب بھی ہو جائیں تو کیا اسلام ختم ہو جائے گا کیا شیعت ختم ہو جائے گی کیا یہ سمجھتے ہیں کہ امام زمان کے سلسلہ ہدایت کو یہ روک سکیں گے کیا ظہور کو روک سکیں گے کیا امام زمان کو آنے سے روک سکیں گے جو سعودی آج بولتے ہیں یا ان کے پٹوی امریکنوں کے پٹوی جو بولتے ہیں کہ امام مہدی کو آنے نہیں دیں گی یا ان سے جنگ کریں گے یہ کیا کر سکتے ہیں یہ کیا اللہ سے لڑ سکتے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکیں گے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو بہت جلد شکست ہونے والی ہے اور بہت جلد امام زبان کا ظہور انشاءاللہ ہوگا میں نہیں کہہ سکتا کم ہوگا اب ہوگا دس سال بیس سال یہ خدا کا راز ہے لیکن ہوگا ضرور تھوڑی سی اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے نوجمان کی جو ہے وہ بیداری کے حوالے سے ہم تھوڑی سی کی بھی جان کے رہے مگر کیا ان کا یہ اقدام سوفیانی کی پیٹ مضبوط کرنے کے مترادف نہیں ہے قبلہ یہ ہو جاتا ہے عمیر مومنین علیہ السلام کی فوج میں جو کہ حق کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے مولا نے فرمایا تھا لیکن ان کا اختتام کیا ہوا خوارج بن گئے جنہوں نے حمیر مومنین علیہ السلام کو نعوذ بللہ کافر کہنا شروع کر دیا اور حمیر مومنین کے مقابلے میں آگیا ان کے فوج میں سے تھے یہ کون لوگ تھے یہ آج کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے جوانوں کو واقعا یہ مقام عبرت ہے ہمیں چاہیے یہی کہ ہم اپنے آمال کی طرف دیکھیں نہ صرف آمال کی طرف بلکہ آقائد کی طرف بھی دیکھیں اور بہترین ذریعہ اس کے اندر یہ ہے کہ امام زمان علیہ مبارک سے متمسک رہیں صبح و شام ہم لوگ ان کو اپنے آقو مولا امام زمان علیہ مسلام کو یاد رکھیں بار بار ان کا ذکر کریں یہ ضروری ہے اس دور کے اندر اگر اس دور میں تمام تر فتنوں کو ہم نے شکست دینی ہے تو اس میں راہ حل سوائے ذات مبارک کے وجود امام زمان علیہ مسلام کے وجود کے علاوہ اور کوئی ہستی نہیں ہے جو ہمیں بچا سکے اور ان سے جو متمثق رہے گا کبھی بھی ان فتروں کے سمندر میں نہ بہے گا ورنہ بہے جائے گا کیوں کیونکہ آج جو دنیا کتنی طرح کر چکی ہے میں اپنے فون سے بات کر رہا ہوں اور ایک سو ساٹھ مالک میں لوگ مجھے سن رہے ہیں اسی طرح انٹرنیٹ پہ جب وہ جاتے ہیں تو یہ بھرپور جو تینک تینک جنہوں نے اپنا پروپاگینڈا تشکیل دیا ہوا ہے جب وہ انٹرنیٹ کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر موبائل فون میں بچے بچے کے ہاتھ میں جو کچھے آزہان ہیں جو مثلا غلطیاں بھی دیکھتے ہیں اپنے بزرگان کی اپنے شیعوں میں بزرگان کی اگر غلطی کوئی دیکھ لیں یا مثلا کچھے آزہان میں سے کوئی سن لے تو دین سے دور ہو سکتا ہے اور یہ واقعاً بہت خطرناک بات ہے اس خطرناک دور کے اندر ان فتنوں کے دور کے اندر یہ فتنے بڑھتے جائیں کیونکہ ادھر سے حملہ بہت شدید ہے دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھ نہ چاہیے ان دشمن سے بچنے کے لیے ان سازشوں میں بہن آجائیں کہ گمراہ یہاں پر دیکھیں یہاں پر دیکھیں قبلہ کہ اگر دشمن کی حملے کی ہم بات کریں اور اس کو مختلف جہتوں کے ساتھ اس کو مونٹر کریں اس کے اوپر نگاہ بنائے رکھیں تو ہم دیکھیں گے ہمیں بہت اندازہ ہو جائے گا کہ ایک تو یہ ہے کہ دین کے لباس میں آ کر فتنہ جیسے میں نے اس کا سرخی کا نام لیا اور یہ تمام لوگ دوسرے باقیدہ علن اعلان حجاز مقدس جیسی جگہ نبی کریم فہاشا کا ایک ارتکاب کرنا یہ تمام چیزیں اوپن لی ہو رہی اس کو ویژن 2030 کا نام بظاہر سامنے دیا گیا مگر باقیدہ سرزمین وحی کو ان تمام وہاں پر وومن ریسلنگ کے مقابلے ہونے کانسرٹز ہونے اوپن لی ناچ گانے ہونے یہ تمام چیزیں کیا یہ حملہ نہیں ہے قبلہ یہ حملہ ہے میں اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں سعودیوں نے اپنے معاشرے کو اتنا پسماندہ رکھا آخر کون سی دنیا میں یہ قانون ہے کہ عورت خواتین گاڑی نہیں چلا سکتی آپ کو معلوم ہے خواتین ریسٹورنٹ میں نہیں بیٹھ سکتی مکہ مدینہ میں ہم لوگ حج پہ جاتے تھے ہم کو حرام جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں کون سی شریعت کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ایک باہجاب عورت ڈرائیو نہیں کر سکتی ایک خاتون جو باہجاب ہے وہ کسی دفتر میں جا کے کام نہیں کر سکتی اس قسم کی پسماندہ سوچ لوگ آخر تنگ تھے ادھر سے جب یہ حرام کو صرف حرام بولیں اور جو چیز اللہ کی حلال کرتا ہے اس کو غلط نہ بولیں اس کو حرام نہ بولیں اس کو حلال ہی رہنے دیں تو پھر یہ مسائل نہیں ہوں گے آپ ایران میں جائیے خواتین ڈرائیو بھی کرتی ہیں خواتین کام بھی کرتی ہیں سب کچھ کیا اسلامی حکومت نہیں ہے کیوں نہیں ہے اسلامی حکومت ادھر بھی ہے لیکن اسلامی حکومت ادھر جب آپ دیکھتے ہیں تو اس قسم کی ان کو معلوم تھا امریکنوں کو کہ یہ جو سسٹم ہے جو جیبوڈائز کرنا ہے اس کو سیبوڈاج کرنا ہے اس سسٹم کو نقصان پہنچ میں کامیاب نہیں ہوں جس سلام اس وقت قائم ہے جب تک خان کعبہ قائم ہے تو خان کعبہ کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے میں اس کو حملہ سمجھتا ہوں یہ اسی وجہ سے ان کو معلوم تھا کہ زمین ہموار ہے اور زمین جو ہے اس میں زمانی ڈالنے کی دیر ہے اور دیکھو پودے کیسے نکلتے ہیں تو یہ کام انہوں نے اسی لئے کیا ہے اور وہ ہو بھی یہی سازشیں ہیں جو اسلام کے خلاف کی جا رہی ہیں اور وہ تو کمبخ جو اوپر بیٹھے ہوئے سعودی عرب میں جو حکومت کر رہے ہیں وہ تو ہیں امریکنوں کے پیٹو اور ان کو کیا دین سے کیا غرض اور کون سا دین اور خادم حرمین شریفین کے خادم بد تو نہیں جاتا تو یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ ایک فیصد ہو کر انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی مقدسات کو ہائیجیک کیا ہوا ہے ان کی کیا اوقات تھے کہ یہ لوگ اپنے آپ خادم حرمین شریفین کے ہیں خادم حرمین یہ تو کچھ بھی ایک چیز اور دیکھنے میں آ رہی ہے جہاں پر حجاز مقدس کو لے کر اور مہا پر جو ہے وہ اس طرح کی محافظوں کا انعقاد جس کے اندر کھولے عام فہشی ہے شراب ہے یہ تمام چیزیں ہیں اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہو رہی ہے جو کہ امر بال معروف نام کیونکہ ایک جو سختگیر فورج تھی اس میں بھی وہ کمی کر رہے ہیں اس کے اندر بھی اسطلاح کے نام پر ان کو بھی ہم نے ٹی بی پہ دکھایا بھی تھا کہ ممبر پہ سے مارتے بھی بھی اتار اور ان کو ممبر پہ سے مارتے اتار گیا اس ٹائپ کی جو فٹیج تیزی کے ساتھ وہاں سے آ رہی ہیں یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے آپ آنے والے وقت میں کیا تبدیلی دیکھتے ہیں کیونکہ ایک سختگیر طبقہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو بار بار پہ لوگوں کو قتل کر رہا ہے جہاد کی بات کرتا ہے لوگوں کو پور حملے خود کش حملے کرائے گئے اور سب زیادہ مسلمانوں کو مار رہا ہے تو اب جب ان کو یہ چھیڑ لائے اور ان کا حقہ پانی بن کر رہے ہیں اب کیا حالات دیکھتے ہیں پہلہ بات یہ ہے کہ جب انگریز وہاں سے چھوڑ کے گیا تو انہوں نے حکومت جو قائم کروائی اس میں ایک اگریمنٹس کروائی دو لوگوں کے ایک آل سعود اور دوسرے آل الشیخ یہ آل الشیخ کون ہیں یہ وہ ہیں جو مکہ مدینہ کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کریں گے تمام تر دینی مذہبی امور ان کے حوالے اور سعودی حکومت جو ہے عجاز کی حکومت سیاسی حکومت وہ تمام تر مسائل آل سعود کے حوالے اللہ عرصہ علیہ مجموعی اب یہ دونوں جو ملون جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس کیا تھا دونوں کے پاس ہاتھ میں تھا ڈنڈا آل الشیخ کے پاس علم نہیں تھا ڈنڈا تھا ڈنڈے سے انہوں نے ہاکنا تھا بس جو شیخ نے کہہ دیا وہی ہوگا نماز اول وقت نہیں پڑی ہم سر پھوٹ دیں گاڑیاں بھار کھڑی ہیں دکان کو تمہیں بند نہیں کیا تمہیں گاڑی میں بٹھا کے اندر بند کر دیں گے وہ شدت سالوں کی نفرت آل الشیخ کے ہاتھوں جو لوگوں کے دلوں میں گئی ہے اگر ایک وقت انسان جو بان نمازی انسان باکردار انسان بھی ہو اس کو جب آپ سختی کریں گے تو وہ کہہ گا میرے بھائی میں نہیں پڑھنی اول وقت میں بعد میں پڑھوں گا فطرت ہے انسان کی لائک رہا فدین خدا نے کیوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شدت پسند دو کہ ان کا مقصد صرف یہ تا کہ دین سے دور کرنا آگے کیا آپ فرمارے کہ کیا ہونے والے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے اس کی وائلیشن چونکے ہوئی ہے تو کشیدگی ان دونوں کے درمیان میں موجود ہے اور آگے مزید پڑھے گی سعودیہ میں اس وقت دو قسم کی سوچ چل رہی ہے ایک وہ ہے جو چاہتے ہیں کہ نہیں تبدیلی آئے اور وہ تنگ ہیں آل شیخ کی آل شیخ کی جو تباہ کن جو شدت پسندی دین کے اندر ہے اس سے وہ تنگ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ نہیں دنیا کہاں جا رہی ہے یہ کہاں شیخ مجھے ایک ویجن 2030 پہ شیفٹ ہو رہے ہیں اب آئل بھی خوشک ہو رہا ہے معاملہ ان کا ختم ہو رہا ہے اب یہ چاہتے ہیں اس کو سیر اور سیایت کی ایک جنگہ بنایا جائے اب وہاں سے جب یہ پیسہ بند ہوگا تو یہ پیسہ جو آل شیخ کے ذریعے سے پوری دنیا بھر میں شدت پسند مدارس کو جا رہا تھا ان کا بھی بند ہوگا تو اب بتدریج آگے بڑھتے ہیں ہم اپر تھوڑا سا بھی تقریباً ساتھ آٹھ منٹ ہیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ اب پہلاً پہلاً رییکشن وہاں سے کیا آنا ہے جب آپ کسی کو ایک دم ان سے ان کا پیسہ بند کر دیں گے اور ایک بہت بڑی تعداد میں آپ نے وہاں پر بنائے میں ہیں اس کا رییکشن آل شیخ کے ساتھ کیا ہے ریلیشن کیا رہ جائے گا میں قبلہ یہی آپ کو گزارش کر رہا تھا کہ ایک طرف تو وہ سوچ والے ہیں جو تنگ ہیں لیکن دوسری طرف بہت بڑی آبادی ہے جو اس آل شیخ کو سپورٹ کرتی ہے یہ آل شیخ وہ لوگ ہیں جن کو گھر بیٹھے حکومت کی طرف سے چیکس مل جاتے تھے جس کے امونٹ نہیں لکھی ہوتی تھی شیخ اس کے امونٹ خود لکھے اور بینک سے نکال لے پوری سعودیہ میں موجود ہے اور سعودیہ کے اندر لوگ ایسے نہیں ہیں جیسے دوسری ممالک میں دیندار لوگ بھی ہیں چاہے وہ اگر آپ گمراہ بھی سمجھتے ہوں لیکن وہ اپنے اس گمراہ عقائد کے ساتھ بھی وفادار ہیں وہ وفاداریاں آل الشیخ کے ساتھ موجود ہیں تو گے ان کے سپورٹ میں لیکن آپ نے جس طرح فرما ہے واقت تد میں یہ ہی ہو رہے ہیں اور وہ چارے کہ ان کا نفوس ختم ہو اور وہ نفوس ختم ہوگا تو پھر وہ دبائی والا فورمولا کے اس کو اپن کر دیا جائے اور یہاں پر وہ بھی لائے جائیں اور یہاں پر وہ صدیوں سے ایسا معاشرہ چل رہا ہو کہ جنہوں نے سخت ترین حالات میں زندگی گزاری ہو تو وہ اگدم سے جب یہ چیزیں دیکھیں گے تو دو چیزیں ہوں گی یا اس طرف دوڑ کے جائیں گے لیکن دوسرا بندہ کھڑا ہوگا جو دوڑ کے نہیں جائے گا اس کے سعودیہ کے عوام کے اندر اختلافات مزید گہرے سے گہرے تر ہوتے جائیں گے اور یہ دیکھیں میں اس کو اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ کہ یہ وہ منطقہ ہے یہ وہ پہلی سرزمین قرار پائے گی جہاں پر پہلی نور کی کرن تھوٹے گی جہاں پر جو ہے وقابت اللہ میں صاحب زمن کے ہاتھ پہ عام بیعت ہوگی یہاں سے پہلا جو ہے وہ معاملہ خدای سسٹم کی داغ بیل پڑھنی شروع ہوگی اور اس رات کس کے قسم کھائے گئی ہے کہ وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے وہ یہاں پر معاملہ شروع ہوگا اور اس ہزار سالہ سلطنت کا خاتمہ ہوگا اور اس ایک شب میں پروردگار جو ہے وہ مستظفین کے سارے مسائل کو حل کرے گا اور ان کو کامیاب کرے گا میں اس لیے اس منطقے کو زیادہ فوکس کر رہا ہوں اور اس کے اوپر زیادہ بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمارے نوجوانوں کے ازانی آلیہ تک تمام چیزیں منتقل ہو جائیں ہم کسی دشمنی میں نہیں کچھ فرخہ پرستی میں بات نہیں کرتے ہم ہمارا جو معاملہ ہے جو سیدھا سیدھا فوکس ہیں ہم اس الہائی نظام کے منتظر ہیں اور ہم چونکہ اپنے آپ کو منتظرین میں شمار کرتے ہیں اور اس الہائی نظام کے شروع ہونے کے ہم منتظر ہیں اس لیے ہم اس چیز کو فوکس کر رہے ہیں جو نقطہ آغاز جو ہے وہ مکت المکرمہ ام القرآ سے جو ہے وہ قرار پائے گا انشاءاللہ تو یہاں پر ہم ایک چیز کی طرف اور توجہ کریں گے تھوڑی سی فرصت ہے ہمارے پاس ہم اس کو جو ہے وہ استفادہ کریں گے آپ کی ذات سے کہ وہاں پر جو ہے وہ مختلف گروہ ہیں جیسے القطیف العوامیہ اور جو ہے وہ الاحصہ اور دیوانیہ یہ تمام جنگہ کے جو پسے وے عوام جو مستظفین ہیں حالانکہ یہ گرین بیلٹ ہے سارا آئل انہی چیا علاقوں کے اندر یہی سے لیا جاتا ہے حالانکہ اس کا ان کو دو فیصد بھی نہیں دیا جاتا ان کے لیے بنیادی سہولیتوں کا فقدان ہے ان کے لیے تعلیم کے مراکز اچھے نہیں ان کو وہاں پر اس میں حصہ نہیں دیا جاتا سہد کی سہولیات ان کے لیے اچھی نہیں ہیں مہا پر ان کے لیے ہر وقت خوف ہے ٹینک کھڑے میں ہیں توپیں کھڑی میں ہیں ایک گروپ یہ ہے جب یہ اس کے ہاتھ کھلیں گے اس کا ایک رییکشن آنا ہے دوسرا جو آپ نے آل شیخ ذکر کیا اس کی جو نجی شاخے ہیں یعنی ایک ہے ایک ہے سفید آئیسز ایک ہے بلیک آئیسز تو دوسرا جو آپ نے بنائی جو پوری دنیا میں آپ نے ایک شدت پسند ایک رجحان پھیلایا اور اس میں ہیلی کلنٹن نے خود اس چیز کا اعتراف کیا کہ ہم نے بنایا ہم نے اس کے اوپر پیسہ لگایا یہ تمام چیزیں اور جو ہے وہ وہاں سے کتابیں چھپ چھپ کر جو ہے وہ جو ہے وہ استعمار سے آتی رہی اور یہ اس کے اوپر جو ہے وہ آگے خودکش حملے کرتے رہی یہ جو ایک ایلیمنٹ اس کے ہاتھ کھلیں گے اس کے اندر ایک بغاوت کے اثار پیدا ہوں گے یہ دو گروہ بڑے مضبوط ہیں وہاں پر یہ قطیف کی پسیوی عوام جو کہ جو کہ پوری صدی کا انتقام لینے بیٹھیں ان سے دوسرا وہاں پر جو انہوں نے شدت پسند اپنے جو ہے وہ پالے میں جب ان کا سامنا ہوگا تو کیا کیا منظر دیکھتے ہیں آپ پیملا آپ نے بجا فرمایا کہ آلِ الشیخ تو ابھی تک ان کے دوست تھے اور ان کو دوست کو بھی انہوں نے دشمنوں میں تبدیل کرنے میں کوئی دیر نہیں کیے دوسری طرف سے وہ کسی وی عوام جو آپ نے کہا عوامیہ میں احسا میں قطیف میں دمام میں صرف ان مناطق میں نہیں ہے بلکہ پورے سعودی عرب میں آپ کو شاید حیرت ہو یہ سن کر کہ ابھی سعودی عرب میں اسی فیصد سے زیادہ عوام وہ ہے جس کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے وہ مفرسی کی زندگی گزار رہے ہیں پورے سعودیہ میں یہ حالات ہیں لوگوں کے ازان میں یہ آتا ہے کہ سعودیہ سے کوئی شخص آ رہے تو بہت امیر ہوگا بڑے پیسے ہوں گے اس کے پاس ڈالرز پھینکے گا پاؤنٹ پھینکے گا ریال پھینکے گا ایسا نہیں ہے جب آپ عوام کو دیکھتے ہیں آپ جب حج پہ جاتے ہیں یا عمرے پہ جاتے ہیں تو آپ کو جدہ میں جا سکتے ہیں یا مکہ مدینہ میں جا سکتے ہیں اور اس سے باہر آپ جا نہیں سکتے ہیں لیکن جو لوگ باقی مناچت کے اندر گئے ہیں ان سے آپ پوچھے کہ سعودی کس طریقہ سے زندگی گزار رہے ہیں ان علاقوں میں تو آپ کوہ حیرت ہوگی کہ جو پاکستان کے بسماندہ ترین گاؤں دے ہاتے اس سے بھی زیادہ مفلسی اور بدتر حالات ان کے وہاں پر موجود ہے مستضفین ہے چاہے وہ شنی ہو چاہے سنی ہو شیعہ ہو وہابی ہو دیوبندی ہو عوام الناس جو اس حجاز میں ہے وہ عوام الناس بہت برے حالوں میں مفلسی کے حالت میں ان کے حقوق پامال ہیں ان کی کوئی حقوق جو عام ڈیولپ کنٹریز کے اندر تصور نہیں کیا جا سکتا کہ جو ان کے حالات ہیں وہ بول نہیں سکتے وہ بات نہیں کر سکتے نظام کے خلاف حکومت کے خلاف اگر ذرا سی بات کی جائے تو ان کو اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے ابھی اس وقت جو وہاں پر تحریکیں چل رہی ہیں وہ صرف شیعہ علاقے میں نہیں ہیں صرف اہل سلط کے علاقے میں نہیں ہیں بلکہ آپ کو تمام تر سعودیہ میں ہر جگہ آپ کو ہر شہر میں ایسے لوگ ملیں گے جو نظام کے مخالف ہیں اور وہ اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ذرا سی چنگاری کہیں سے ملے اور اس طرف وہ دور پڑے اور یہ ہوگا مجھے نہیں معلوم کہ یہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا لیکن یہ ہوگا بہت جلد ہوگا کیونکہ یہ اپنے پاؤں پہ خود کلھاڑی مار رہے ہیں ایک طرف ان کے اوپر خود اقتصادی حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس تیل ان سے بک نہیں رہا جو تیل بک رہا ہے وہ ان کے اخراجات اس حد تک بڑھ چکے ہیں امریکنوں کو پیسے دینا ٹرمپ کے جو تقاضے ان کو پورا کرنا ان کی ڈیمانڈز کو پورا کرنا یہ ان کے لیے بس سے باہر ہو رہا ہے ان کو کہاں سے پیسے دیں اپنے جو حالات ہیں وہ کیسے صدھا رہے ہیں عوام تو پہلی مفتی میں ہیں تو اب ان کے لیے حالات جس طرح جس طرح وقت گزرتا جائے گا وقت ان کے مخالفت میں ہے ہوا ان کے خلاف چل پڑی ہے اور کوئی بائید نہیں ہے کہ آپ رات کو سوئیں اور صبح اٹھیں تو آپ کو یہ پتا چلے کہ روائل فیملی کے درمیان میں ایک دوسرے میں فائرنگ ہوئی ہے ایک شہزادوں نے دوسروں کو قتل کیا حکومت وہاں گر چکی ہے اور وہاں آپ جو ہے وہ حالات اس قسم کے ہو گئے ہیں کہ معلوم نہیں کہ کیا ہو صحیح بہت 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 نہیں ہے کہ جو آپ فرمارے ہیں کہ پھر مکہ مدینہ میں یہ حالات ایسے ہوں گے کہ جو زمین ہموار ہو جائے گی بہت ممنون ہیں آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ایک مرتبہ پھر ہیدائی ٹیوی کو دیا اور جو کرنٹ حالات ہیں اور اس کے پسے مردہ پسے پردہ جو تمام معاملات ہیں اس کے اوپر سہر حاصل گفتگو کی بہت شکر گزارے آپ جزاک اللہ جی نا جی نا آپ سماتھ فرمارے تھے مولانا سید رضا حسین زیدی صاحب اسلام آباد پاکستان سے اثر زہور اور اس میں مومنین کی ذمہ داری ہیں اس کو لے کر ہم نے گفتگو کی اور اپنے ٹائم پر رہتے ہیں اور ہم نے کوشش کی کہ اس کو مختلف جہتوں کے ساتھ جتنا بھی ہو سکے اپنے وقت استفادہ کریں اسے اور اس کو موضوع بحث بنائیں کہ کیا حالات ہیں اور کس طرف وہ آگے پڑھ لائیں تمام چیزوں کے اوپر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی سہر حاصل گفتگو سلسلہ جاری کو ساری رائے گا ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا